موسیقی ڈاکٹرز، صفائی کرمچاریوں، پولیس اور میڈیا کی کوششوں کو موڈی کا خراج تحسین، کورونا کے خلاف جنگ میں تمام تبخات کی تائید ملنے کا دعویٰ مرکز نے لاکڈون کیلئے جاری کیے نئے رہنمائنا اصول، آٹھ دین میں دوبارہ کھل دی جائیں گی عبادتگاہیں، ہوتیلز اور شاپنگ مالز اور ہیدرباد کے پانچ کنٹینمنٹ زونز میں دوسرے دن بھی آئی سی امار کا سروے جاری ہر زونز سے حاصل کیے جارہی ہیں ایک سو نمونے پیش خبروں کی تفصیل کورونا وائرس سے نبتنی کے لیے لاکڈون کے پانچویں مرحلے کا کل سے آغاز ہو رہا ہے مرکزی وزیادات داخلہ نے اس کے لیے نئے رہنمائنا اصول جاری کیے ہیں آئندہ ایک ماہ کے دوران کنٹینمنٹ زونز کے باہر تمام سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ کنٹینمنٹ زونز کے باہر تمام سرگرمیاں تین مراحل میں بحال ہو جائیں گی پہلے مرحلے میں عبادت گاہیں ہوتیلز اور شاپنگ مالز آٹھ جون سے دوبارہ کھل جائیں گے رات کا کرفیو جاری رہے گا تاہم اس کا وقت شام سات بجے سے لے کر صبح سات بجے کے بجائے رات نو بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک ہوگا تاہم ریاستوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کے لیے ایسی پابندیاں آیت کر سکتے ہیں جو وہ مناسب سمجھتے ہیں دوسرے مرحلے میں ریاستوں کے مشورے سے سکولز کالجز اور دیگر تعلیم دارے کھل جائیں گے اس بارے میں فیصلہ جولائی میں کیا جائے گا دیگر ممنوع سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت کا فیصلہ اگسٹ میں تیسرے مرحلے میں کیا جائے گا اسی طرح بینلو قومی پروازیں میٹرو ٹرینز سینما ہالز جیم سویمنگ پولز تفریح پاکس باس اور آڈیٹوریمز فیل وقت بند رہیں گے وزیراعظم نرد مودی نے ہر مہینے کے آخری اتوار کی طرح آج بھی مختلف موضوعات پر اپنے خیالات عوام کے سامنے رکھے کورونا وائرس سے عوام کو درپیش مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ملجول کر اس مر سے نمٹنے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ لوگ ڈون میں حالیہ ریایتوں سے ٹرانسپورٹ کا نظام کسی حد تک بحال ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ ڈون کی وجہ سے مختلف مقامات پر پھسے ہوئے مزدور اور دوسرے شہری اپنے آبائی مقامات کو پہنچ پائیں ہیں اس بار بہت کچھ کھل چکا ہے سرم ایکسپریشن ٹرینے چل رہی ہیں انیہ سپیشل ٹرینے بھی شروع ہو گئی ہیں تمام سابدھانیوں کے ساتھ ہوای جہاج اڑھنے لگے ہیں دھیرے دھیرے ادیوگ بھی چلنا شروع ہوا ہے یعنی ارث وابستہ کا ایک بڑا حصہ اب چل پڑا ہے کھل گیا ہے ایسے میں ہمیں اور جیدہ سترک رہنے کی آوشکتہ ہے دوگج کی دوری کا نیم ہو موہ پر ماسک لگانے کی بات ہو ہو سکے کہ وہاں تک گھر میں رہنا ہو یہ ساری باتوں کا پالن اس میں جرابی ڈھلائی نہیں بردنی چاہیے دیش میں سب کے ساموہیت پرائیاسوں سے کرونا کے خلاف لڑائی بہت مجبوطی سے لڑی جا رہی ہے جب ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں انبھو ہوتا ہے کہ واسطوں میں بھارت واسطیوں کی اپلوپتی کتنی بڑی ہے ہماری جنسنخیہ جیدہ تر دیشوں سے کئی گناہ جیدہ ہے ہمارے دیش میں چنوٹیاں بھی بھن پرکار کی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دیش میں کرونا اتنی تیجی سے نہیں پھیل پایا جیتنا دنیا کے ان دیشوں میں پھیلا کرونا سے ہونے والے مرتی در بھی ہمارے دیش میں کافی کم ہے وزیراعظم نے کہا کہ کرونا کے خلاف لڑائی میں ڈاکٹرز، نرسنگ عملہ، صفائی کرمچاریوں، پولیس اور میڈیا کی کوششوں کو خواترخہ نتائج برامر ہو رہے ہیں انہوں نے ٹیملناڈو کے موہن نامی شخص کا ذکر کیا جو مدورائی میں سلون چلاتے ہیں موہن اپنی محنت سے بچوں کے لئے جمع کی گئی پانچ لاکھ روپے کی بھاری رقم غربہ پر خرش کر دی اسی طرح انہوں نے اگر تلا کے گاؤتم داس راجو کا بھی ذکر کیا جو بندی پر کاروبار کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے پیسے سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر غربہ میں تقسیم کی اس سمائے جرورت مندوں گریبوں کی سیوہ کے لئے خرش کر دی گاؤتم داس جی اپنی روز مرا کی کمائے کی بچت میں سے ہر روز دھال چاول خرید کر جرورت مندوں کو کھانا کھلا رہے ہیں پنجاب کے پتھانکوٹ سے بھی ایک ایسا ہی ادھارن مجھے پتا چلا یہاں دیبیان بھائی راجو نے دوسروں کی مدد سے جوڑی گئی چھوٹی سی پنجی سے تین ہزار سے ادھک ماسک بنوا کر لوگوں میں بھانٹے بھائی راجو نے اس مشکل سمائے میں قریب سو پریواروں کے لئے کھانے کا راشن بھی جھٹایا ایسے سبھی لوگوں کی میں پرسنسہ کرتا ہوں ان کا آدھر کرتا ہوں ان کا تہے دل سے مہاجر مزدوروں کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مائیگریشن کمیشن کی تشکیل کی تجویے زیر غور ہیں انہیں نے کہا کہ میکن انڈیا کی جذبے کے تحت اس بہران میں کئی لوگ اپنی تخلیخی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس مر سے نمٹنے کے لئے نئے آلات اور نئے آئپ بنا رہے ہیں وزیراعظم نرند مہدی نے 25 جن کو بینلقوامی یوگا ڈے کا ذکر کرتے ہوئے یوگا کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے عوام کو مشبرہ دیا کہ وہ اپنی سہیت کے تعلق سے چوکس رہے ہیں مہدی نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران بولی وڈ سے لے کر ہری دوار تک لوگوں نے گھروں میں رہتے ہوئے یوگا کو توجہ دیم اور یونیٹی سب کے لئے اچھا ہے ساتھیوں کورونا سنکڑ کے اس سمائے میں یوگ آج اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ وائرس ہمارے ریسپیریٹری سسٹیم کو سب سے ادھائی پرہاویت کرتا ہے یوگ میں تو ریسپیریٹری سسٹیم کو مجبوت کرنے والے کئی طرح کے پرانائیم ہے جن کا اثر ہم لنبے سمجھ سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ ٹائم ٹیسٹڈ ٹیکنکس ہیں جس کا اپنا آلد مہتو ہے کپال بھاتی اور انولوم بلوم پرانائیم سے ادھکتر لوگ پریچیت ہوں گے لیکن بسترکاں شتلی بھرہمری جیسے کئی پرانائیم کے پرکار ہے جس کے انیک لاب بھی ہے تو ایسے آپ کے جیوان میں یوگ کو بڑھانے کے لیے آیوش منطرالے نے بھی اس بار ایک انوکھا پریوک کیا ہے آیوش منطرالے نے مائی لائیف مائی یوگ نام سے انتراشتیے ویڈیو بلوگ اس کی پرتیوگیتہ شروع کی ہے بھارتی نہیں پوری دنیا کے لوگ اس پرتیوگیتہ میں حصہ لے سکتے ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے آپ کو اپنا تین منٹ کا ایک ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا اس ویڈیو میں آپ جو یوگ یا آسن کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے دکھانا ہے اور یوگ سے آپ کے جیوان میں جو بڑھلاو آیا ہے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے میرا آپ سے انورود ہے آپ سبھی اس پرتیوگیتہ میں اوشبھاگ لیں اور اس نئے طریقے سے آنتر راستے یوگ دیوس میں آپ حصہ دار بنیے موڈی نے اپنی تقریر میں آئیشمان بھارت اسکیم کا خاص طور پر ذکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ مالی مشکلات کا شکار کئی خاندانوں کے لیے یہ اسکیم کافی مددگار ثابت ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئیشمان بھارت کے تحت کئی خاندانوں کو علاج کی مفت سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں اس بچے کے پتا دیہاڑی مددور ہے اور ماں بنائی کا کام کرتی ہیں ایسے میں بچے کا علاج کرانا بہت کٹھین ہو رہا تھا لیکن آئیشمان بھارت یوجنا سے اب ان کے بیٹے کا مفت ملاج ہو گیا ہے کچھ اسی طرح کا انبھا ہو پوڑی چیری کی امورتھا ولی جی کا بھی ہے ان کے لیے بھی آئیشمان بھارت یوجنا سنکٹ موچک بن کر آئی ہے امورتھا ولی جی کے پتی کی ہارٹ اٹیک سے دکھت مرتی ہو چکی ہے ان کے ستائیس سال کے بیٹے جیوہ کو بھی ہارٹ کی بیماری تھی ڈاکٹرز نے جیوہ کے لیے سرجری کی سلہادی تھی لیکن دیہاڑی مددوری کرنے والے جیوہ کے لیے اپنے کھر سے اتنا بڑا آپریشن کروانا سمبھاوی نہیں تھا لیکن امورتھا ولی نے اپنے بیٹے کا آئیشمان بھارت یوجنا میں ریجسٹریشن کرویا اور نو دنوں بعد بیٹے جیوہ کے ہارٹ کی سرجری بھی ہو گئی ساتھیوں میں نے آپ کو صرف تین چار گھٹناوں کا جکر کیا آئیشمان بھارت سے تو ایک کروڑ سے ادھیک کہانیاں جڑی ہوئی ہیں یہ کہانیاں جیتے جاگتے انسانوں کی دوکھ تکلیف سے مکت ہوئے ہمارے اپنے پریوار جنوں کی کرونا وائرس پر خواب اپانی کے لیے انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیٹریشن کے تعاون سے ایدرباد میں آج دوسرے دن ریپیڈ سروے کر رہا ہیں پانچ کنٹینمنٹ زون میں مختلف مکانہ سے خون کے نمونے جمع کیا جا رہی ہیں ہر زون میں سو نمونے حاصل کیا جا رہی ہیں اس سروے کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ کرونا وائرس شہری علاقوں میں کس حد تک پھیلا ہے چندہ نگر آدی بٹلا بالاپور میاپور اور ٹپاچبوترا کنٹینمنٹ زون میں یہ سروے کیا جا رہا ہیں ہیدرباد ان تیرہ شہروں میں شامل ہے جہاں یہ سروے ہو رہا ہے اسے قبل آئی سی ایم آر نے نل گنڈا جنگاؤں اور کاما ریڈی ازلا میں راپیڈ سروے کیا تھا آخر میں خبریں کو خلاصا ایک بار پھر کرونا وائرس کے خلاف جدو جہد جاری رکھنے عوام سے وزیراعظم کی اپیل مہانہ ریڈیو پروگرام من کے بعد کے ذریعے عوام سے خطاب ڈاکٹرز صفائی کرمچاریوں پولیس اور میڈیا کی کوششوں کو موڈی کا قراج تحسین کرونا کے خلاف جنگ میں تمام طبخات کی تائید ملنے کا دعویٰ مرکز نے لوگ ڈون کیلئے جاری کیے نئے رہنمائنا اوصول آٹھ دین میں دوبارہ کھل دی جائیں گی عبادت گاہیں ہوتیلز اور شاپنگ مالز اور ہیدراباد کے پانچ کنٹینمنٹ زونز میں دوسرے دن بھی آئی سی امار کا سروے جاری ہر زونز سے حاصل کیے جارہی ہیں ایک سو نمونے